وہ ہے الارٹنس آپ کتنے الارٹ ہیں یہ میں بچو آپ چھوٹے ہیں اس چیز کو آپ شاید ابھی نہیں کمپلینٹ کر رہے یا اس کو اتنا وہ کہہ لیں ڈیو ویڈیوز نہیں دے رہے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں ڈونٹ لیسن ٹو رپلائے لیسن ٹو لیسن اگلا جو بات کرتا ہے بڑے گھور سے اس کی بات سنیں اور تحمل سے سنیں اور مکمل بات سنیں وہ ایک سمجھدار بزرگ کا ایک فلاسٹر کا کوئل ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہتے ہیں کہ ساٹھ پرسینٹ آنسر سوال کے اندر ہوتا ہے یعنی کسی بھی سوال کا جواب اراؤنڈ سکسٹی پرسینٹ اس سوال کے اندر ہی ہوتا ہے تو جو بھی انٹریو والا بات چیت کریں بھلے دیمی آواز میں کریں چاہے انچی آواز میں کریں اس کو غور سے کمفٹیبل ٹون میں سنیں اور اگر بہت دیمی آواز ہے تو ہوسیز یو یا کس نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ریکویسٹ نہ کریں تو ساٹھینٹی بھی ایٹ لوڈر سو دیٹ آئی یور نوٹ آڈیبل تھوڑا کنلی تھوڑا کلیریٹی میں ساٹھ ریپیٹ کر دیں اور اس نے سوال کیا اور آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا پھر آپ نے جواب دیئے پھر ان کی اوٹلوک وہ سیم نہیں ہوگی آپ اور کنفیوز ہوگے آپ اور پریشر میں ہوگے اس طرح آپ نے اپنے انٹریو کو خود ہی خراب کرنا شروع کیا تو اگر انٹریو لینے والے سینئر افسر نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے اور آپ کو اس کی پوری بات ہی سمجھ نہیں آئی تو ہوسکوڑ یو آنسر ایٹ تو اس کا بیسٹ آلی ہے بی ہمبلر بی ابیٹ ہمبل کٹی ایس ورڈز کریں سر سوری آئی بیگ آئی بیگ پارڈن سر کنلی دوبارہ بتا دیں گے پلیز تو اس طرح بھی جو بات آپ کو پوری سمجھ نہ آئے جب تک اس کا جواب دینا شروع نہ کریں کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے یقصر میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے ایک تو وہ ان کو بڑی سٹوپیڈ عادت ہوتی ہے سوری میں از ایٹیچر از ایلڈر شیئر کر رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایک عادت کو برا کہہ رہا ہوں سٹوپیڈ عادت لوگوں میں ہوتی ہے کہ لوگوں کے موں میں عادی بات ہوتی ہے تو کہہ تو اس کا ایک میں آپ کو اکثر گائیڈ کرتا ہوں اکثر لوگوں بھی میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ انٹ تک بہت حمل سے اگلے کی بات سنیں ایزی رکھ کہ سر آپ کے سر you mean this اور اگر اس کی بات آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی تو you can repeat his ڈاک کہ سر آپ نے ایکچولی یہ سوال کیا ہے اس کا انصر آپ کو چاہیے جی پھر اس کے بعد آپ جواب دیں اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس کو ایک منفی چھکے یا وچر نہ لگائیں کہ اب جسٹ تو show it کہ آپ نے پڑا ہوئے اور آپ کو جواب آتا ہے اور آپ جواب دینا چاہ رہیں it's the wrong way of thing be very straight forward and comfortable آپ آپ کسی مسلم کو پوچھتا ہے کہ فلان ورڈ سے کیا مینیں گے یا فلان ایریا کہیں تو آپ کو نہیں پتا تو آپ بی وی فرینک انٹ سیٹ پا کے سوری سر اس کا مجھے نہیں پتا تو نیکسٹ وہ بھی خوش ہوگا ٹھیک ہے میں اور کچھ پوچھ لیتا ہوں اچھا جواب آپ کو صحیح آتے ہوں یا غلط آتے ہوں دونوں صورتوں میں keep your face pleasant آپ کو یاد رکھیں ہمیشہ جو pleasant مرکت پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ جو سالٹس پرسنیلٹی ہوتی ہے اس سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے جو نان آم عمین نان آم آم ویلکم منگ پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کو لوگ کبھی نہیں آم اٹریکٹ ہوتے سمائلنگ فیس رکھیں کم سرمزش رکھیں اور اس اپنی لک سے اظہار کریں باڈی لینگوائج سے کہ you give very much respect to the جو سینئر آپ سے انٹو لے رہے ہیں اور آپ ان کی بات کو غور سے سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد جواب دے رہے ہیں اور اگلی بات انٹو کے لیے ڈریس ڈریس بہت ریزنیبل ہونا چاہیے اپنی ویلیوز کے مطابق ہونا چاہیے اپنے کلچر کے مطابق ہونا چاہیے لڑکوں کو امون میں کہتا ہوں فارمل ڈریس پہنے پینٹشٹ پہنے ٹائی لگائیں اوور ڈریس ہونا کوئی جرم نہیں ہے اچھا سوٹر پوٹر ٹائی شاہیل گا کے بال کہتے نا کنگی شنگیب آ کے بالشاہل بنا کے جائیں خوبصورت لگیں شیف شوک کر کے جائیں اللہ نے ایک اچھا جیساں دیا آپ کو اچھا لیڈیز کے لیے جو ڈریس ہے وہ ایسا پر کلچر ہو بلکل اب نارمل ڈریس نہ بہنے جو جرنلی نہیں کیا جاتا پاکسانی شوارک میز ہے پروپر چادر ہے یا جاگر آپ چادر لیتی ہیں ادروائز کہ میں ہم ڈریس کے ڈریس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یعنی ایسا ڈریس ہو جو آپ کے کلچر سے اور مذہب سے اور آپ کی سوسائیٹی سوشل نام سے میچ کرتا ہو وہ ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد آپ کی لینگویج اور آپ کی ٹون والیم چو ایسا ورڈ بہت کمفٹیبل ہونا چاہیے آواز بہت اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے جو ایریٹیٹ کریں بہت دیمی بھی نہیں ہونی چاہیے جو ور سٹیس کریں کہ اس کو سٹیس ہو آپ کی آواز سننے میں کمفٹیبل لیں اور فارمل لینگویج یوز کریں اگر بیچ میں کوئی اردو کی بات وہ کلائٹیکلی یوز کرتے ہیں تو دو یوز ایٹ کوئی ایسی بات نہیں اور پھر آخر میں جیس طرح آپ نے شروع کیا ہے اس طرح انٹیو کلوز کرنے کے بھی مینرز ہوتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا اوکے that's all you can leave تو even then you ask کہ میں ہی leave sir تو وہ کہیں گے جی اوکے جی please leave تو آپ کرسی سے اس طرح اٹھیں کہ drag نہ ہو most comfortable طریقے سے اٹھیں gracefully go back to the door اور دروازہ آہستہ سے بان کریں اور اس کے بعد آپ جائیں اور جاتے ہوئے کھڑے ہو کے سامنے اسلام چھوڑ لیں thank you very much sir اسلام علیکم it was good to see you thank you اللہ حافظ کر کے طریقے سے جائیں تاکہ آپ کی پرسنیلٹی کا ایک positive impact مصبت پان آپ کی پرسنیلٹی کی چھاپ ایک آخر تک رہن چاہیے تو میری اللہ تعالی سے دعا ہے یہ جنرل پوائنٹ میں نے انٹریو کے آپ سے شیئر کی ہیں کہ اللہ تعالی آپ میں خودعتمادی پیدا کرے اللہ تعالی آپ میں علم دے confidence دے اور آپ کو آپ کے دل کی ساری دعائیں قبول کرے اور آپ کو زیادہ زیادہ محنت کر کے اپنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی حمد تفیق دے اور زندگی کے ہر مورد میں کام یا وہ کامدان کرے آمین سم آمین all the best السلام علیکم اللہ حافظ